نمشکار میں ہوں امشیک آپ دیکھ رہے ہیں منی نائن اس مہینے جب آپ راشن لینے گئے ہوں گے تو کرانہ دکان کا بل دیکھ کر آپ مہنگائی کو جرور کوس رہے ہوں گے لیکن کیا آپ نے اس پر گوھر کیا کہ اس مہنگائی کا آخر اصلی ویلن کون ہے تو ایک بار پھر سے بل پر اپنی نجریں گڑائیے تب آپ کو پتہ چلے گا کچن کا بجٹ بگاڑنے والے سب سے بڑے ویلن تو مسالے ہیں جون دوہجار اکیس سے جون دوہجار بائیس کے بیچ مسالوں کے دام کتنے فیزدی بڑھے ہیں یہ جاننے کے لیے اس ٹیبل کو دیکھ لیجیے مہنگائی کو لے کر دیس اور دنیا بھر میں جو سرکھیاں ہیں وہ پیٹرول ڈیزل کھانے کے تیل اور پھر آٹے کو لے کر ہیں لیکن اب مہنگائی میں مسالوں کا تڑکہ لگ چکا ہے پچھلے ہفتے وہ بھوکتہ خدرہ مہنگائی کے جو آکڑے جاری ہوئے ہیں ان میں ساف دکھ رہا ہے سبجی اور تیل کے ساتھ مسالے بھی دہائی کی دہلیز پار کر چکے ہیں اس سال ادھکتر مسالوں کی اوپد پچھلے سال کے مقابلے کم رہنے کا انمان ہے جس وجہ سے سپلائی پروابط ہونے کی آشنگ کا بھی قیمت بڑھنے کی ایک وجہ ہے اس سال دھنیا کی اتپادن میں قریب نبی ہجار ٹن کمی آنے کا انمان ہے جبکہ جیرہ کا اتپادن بھی قریب ستر ہجار ٹن گھٹ سکتا ہے لال میرچ، اجوائن اور چھوٹی الائچی کی اوپد بھی کم آکی جا رہی ہے مسالوں کے اتپادن کا یا دوسرا اگریم انمان ہے جو چودہ جولائی کو جاری کیا گیا ہے کرونا کال میں بھارتیہ مسالوں کی مانگ دنیا بھر میں بڑی ہے یہ ہم سب بھی جانتے ہیں اس وجہ سے اونچی قیمت پر ویدیسوں میں مسالوں کا نریات ہو رہا ہے بڑی ہوئی ویدیسی مانگ مسالوں کی قیمتوں کو اور ہوا دے رہی ہے پچھلے سال اپریل سے دسمبر کے دوران دیس میں 3.11 ارب ڈالر کے لگ بھگ 12 لاکھ ٹن مسالے نریات کیے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اصداری لال مرچ, جیرہ, ہلڈی, سوکھے ادرک, دھنیا اور سونف کی ہے یہ تو ہوئی مسالوں کی بات چلیے آپ کچن کے ان آئٹم کی مہنگائی پر بھی ایک نجر ڈال لیتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے بجٹ کو بگاڑنے کے لیے جمعیدار ہیں مسالے سرکار کی اس ضروری بستوں والی لسٹ میں نہیں آتے جس میں گیہوں اور تیل شامل ہیں یعنی ویوستوںیں جن کی قیمت تھوڑی بھی بڑھے تو سرکار ترنت حرکت میں آ جاتی ہیں اب چونکہ مسالے اس لسٹ میں نہیں آتے ایسے میں ان کی قیمت کو گھٹانے کے لیے سرکار کی طرف سے جلد کوئی قدم اٹھایا جائے گا اس کی امید کرنا بے مانی ہوگا موسیقی